اسلام علیکم دوستو آج ہم خواجہ غلام فرید کی دھرتی روحی میں موجود ہیں اگر آپ خواجہ غلام فرید کو جانتے ہیں یا آپ نے ان کو پڑھا ہے تو آپ روحی سے بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ روحی کے گائے پرندے مال مویشی یہاں کی رہائش انداز رہائش مکانوں کی تاظین و آرائش نبتات موسم ہوا کیا چیز ہے جس کا ذکر خواجہ غلام فرید کے کلام میں نہیں ملتا وہ روحی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں موسیقی موسیقی